بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق کا خلاصہ قصیر الانتخابی سوالات اور تشریح یوں تیس نمبر کے سوالات جو ہیں وہ حصہ نصر میں سے بنتے ہیں تو سوال نمبر تین جو ہمارے بورڈ کے پیپر میں آتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سیاکو سباق کے حوالے سبارت کی تشریح کریں نیز سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجئے جس کے پدرہ نمبر ہوتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالے مطن سبق کا عنوان سفارش مصنف کا نام احمد ندیم قاسمی سنفِ عدب افسانہ ماخوز کپاس کا پھول سیاکو سباق یہ سبق چونکہ کہانی کی طرز پر ہے اس لئے اس کا سیاکو سباق مثالی ہوگا اور ہر عبارت کا اپنا اپنا سیاکو سباق ہوگا اور اس قسم کے سیاکو سباق کو آٹھ سے بارہ سطور میں دو پیراغراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے یہ سبق سفارش کو ہم نے منیمائز کر کے ایک پیج پہ کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے اگر فرض کرتے ہیں یہ جو اورنج کلر کی لائنز ہیں یہ تشریح کے لئے آئیے ہیں تو اس سے اوپر اور نیچے جو بلو کلر کی لائنز ہیں یہ سیاکو سباق ہوگا سبق کا عنوان ہے سفارش جس کو لکھنے والے ہیں احمد نظیم قاسمی جو انیس سو سولہ میں پیدا ہوئے ہیں اور دو ہزار چھے میں ان کی وفات ہوئی ہے سبق کے بارے میں یوں رکم تراز ہیں محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر تین چار تانگیں ہر وقت موجود رہتے ہیں مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو وہاں ایک بھی تانگہ نہیں تھا مجھے خاصی دور بھی جانا تھا اور جلدی بھی پہنچنا تھا اس لئے تانگے کا انتظار کرنے لگا تانگے تو بہت سے گزرے مگر سب لگے ہوئے تھے لگے ہوئے تھے یعنی سب پر سواریاں بیٹھی ہوئی تھی اچانک میں نے فی کے کوچوان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو پکارا فی کا کوچوان کوچوان تانگہ چلانے والے کو کہتے ہیں بھائی فی کے تانگہ کہاں ہے تانگہ لاؤنا تانگہ تو بابو جی آج نہیں جوڑا ہے یعنی گھوڑے اور تانگے کو آج تیار نہیں کیا ہے فی کے نے جواب دیا میں نے دیکھا کہ فی کا جو کوچوان کا کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا اس نے آج شیف بھی نہیں بنوایا تھا اس کی آنکھیں بھی سرمے سے محروم تھی اور بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی خون کی بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی یعنی پہلوان کا پہلوان بھی ہے خاصہ لمبا چوڑا بھی ہے لیکن ہے کوچوان کیا بات ہے فی کے میں نے پوچھا وہ بولا بابو جی ایک کام ہے ہاں ہاں کہو میں نے کہا کام یہ ہے بابو جی کہ آپ میرے بابا کو تو جانتے ہیں نا فی کا بولا اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے اوہو مجھے دکھ ہوا کیسے گئی کیا کوئی حادثہ ہوا جی نہیں فی کے کے چہرے پر بھولپن کا چھینٹا پڑ گیا معصومیت کا چھینٹا پڑ گیا معصومیت چھا گئی لال لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی اور اس میں سے پانی بھی بہتا رہتا تھا آپ تو جانتے ہیں آپ تو بابا کے ساتھ کئی بار تانگے پر بیٹھے ہیں تو بابو جی کل کیا ہوا کہ بابا مصری شاہ میں سے گزرا تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا مصری شاہ لاہور کے ایک بازار کا نام ہے بابا یہ سرما لے آیا اور ہمیں بتایا کہ اس سے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی حکیم نے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے کہا اور یہ بھی کہا کہ نہ جائے تو قیامت کے دن مجھے گردن سے پکڑنا میں نے بھی کہہ دیا کہ حکیم خدا رسول کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو ذرا ایسا لگا لے اما نے بھی یہی صلاح دی اس نے لکمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑھا اور آنکھ میں سلائی پھیر لی لکمان حکیم بیٹا قرآن مجید میں تین حبشیوں کا ذکر آیا ہے نجاشی حضرت بلال اور لکمان حکیم جس کی حکمت کی قسم جو ہے اللہ تعالی نے کھائی ہے یعنی اتنا بڑا حکیم تھا بس پھر کیا تھا بابو جی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب سے اب تک آنکھ لگی ہو بابو جی آپ تھک تو نہیں گئے سیگرٹ والے کی کرسی اٹھا لوں اس وقت فیقہ مجھے ایسے لگا جیسے اس کے چوڑے چکلے سینے پر گڑے کا حیران سر رکھا ہوا ہے اور میں نے کہا تم بھی حد کرتے ہو فیقے اب آگے بھی کہو نا فیقے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی وہ بولا ممنونیت کی نمی جاگی یعنی احسان مندی کی وجہ سے آنکھ سو اکٹھے ہو گئے وہ بولا بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے رات تو چیخ چاہ کے گزار دی پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے تو ان میں سے چچا شیدی نے کہا کہ پوسٹ کے ڈوڑے پانی میں اُبالو اور اسی پانی سے آنکھ دھو پوسٹ کے ڈوڑے بیٹا ایک پودا ہوتا ہے خس خاص کا اس ڈوڑے کے اندر جس طرح آم کی گھٹلی ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے تو اس کے اندر خس خاص جو ہے جو تھنڈائی بنائیں کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کے بیج ہوتے ہیں تھنڈا ہوتا ہے تو تاثیر میں ان کا خیال یہی تھا کہ آنکھ کو گرمی چڑی ہوئی ہے تو پوسٹ کے ڈوڑے سے جو ہے اس کی تھنڈک جو ہے وہ آنکھ کو فائدہ دے گی لیکن ایسا نہیں ہوا دھوئی پر بابا اسی طرح تڑپتا رہا پھر کسی نے کہا کہ پالک کا ساگ اُبال کر باندھو باندھا اور جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ اب کیا جتن کرتے ہو جتن کرتے ہو کوشش کرتے ہو آنکھ کا دیا تو بج گیا یعنی آنکھ کی روشنائی ختم ہو گئی ہمارے گھر میں تو پٹس پڑ گئی بابو جی پٹس پڑنا محاورہ ہے واویلا مت جانا شور شربہ مت جانا رونا دونا مت جانا اسے ایک ہسپتال میں لے گئے پھر دوسرے میں لے گئے دونوں میں جگہ نہ تھی دوپہر کو راجگڑ کے ایک کوچوان نے بتایا راجگڑ ایک جگہ کا نام ہے بیٹا کہ اس کا سالہ میوہ ہسپتال میں چوکی دار ہے میوہ ہسپتال لاہور کا سب سے بڑا اور دنیا بھر میں مشہور ہسپیٹل ہے بیٹا اس کی سفارش سے جگہ تو مل گئی پر برانڈے میں وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں پر بابو جی شام ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی ادھر نہیں آئی آپ صاحب لوگ ہیں یہ دیکھئے ہاتھ بانتا ہوں میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے یہ کہہ دیجئے کہ صدی کے مریض کو ذرا سا دیکھ لیں میں نے کہا وہاں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عبدالجبار ان سے میرا سلام کہو کام ہو جائے گا نہ ہوا تو کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا اس وقت مجھے ایک دعوت میں جانا ہے نام یاد کر لو ڈاکٹر عبدالجبار فیقہ میرے بہت سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا پھر مجھے ایک خالی تانگہ مل گیا جب تانگہ میوہ ہسپتال کے دروازے صدر دروازے کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فیقہ ایک چوکی دار سے باتیں کر رہا ہے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جبار کا پتہ پوچھ رہا ہوگا ایک بار جی میں آئی کہ ہسپتال جاکٹر جبار صاحب سے کہہ دوں مگر تانگہ آگے نکل گیا تھا اور مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی کچھ دور جا کر گھوڑا پھسل کر گرا اور دس منٹ تک گرا رہا اور جب اٹھا اور چلنے لگا تو یکا یک یکا یک اچانک جبار صاحب کا سکوٹر میرے تانگے کے قریب سے زن سے گزر گیا زن سے گزر گیا تیزی سے گزر گیا جبار صاحب میں چلایا مگر جبار صاحب میری آواز سے تیز نکلے کوئی بات نہیں میں نے سوچا کل کہہ دوں گا کل پہلا کام ہی یہی کروں گا رات کو میں گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ کوچوان آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ بابو آئیں تو مجھے بلالیں میں نے سوچا اس وقت کون بلائے اگر جبار صاحب ہسپتال ہی کو جا رہے تھے اور فیقہ کا کام ہو گیا ہے تو شکریہ صبح قبول کر لوں گا اور اگر کام نہیں ہوا تو جو بھی کوشش ہوگی صبح ہی کو ہوگی صبح کو میں ابھی بستر سے نہیں نکلا تھا کہ فیقہ نے دروازہ کھڑکٹایا معلوم ہوا کہ رات جبار صاحب ڈیوٹی پر نہیں تھے ان کی ڈیوٹی آج دن کی ہے یعنی تمہارا باپ دسمبر کی اس سردی میں برامدے میں پڑا رہا میں نے اپنے انداز میں تشویش ظاہر کی جی ہاں وہ بولا مگر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں بابو جی آپ نے ہمارا گھر نہیں دیکھا دس سال سے چھپر میں پڑے ہیں اور اس کی آنکھ میں نے پوچھا وہ تو چلی گئی بابو جی فیقہ یوں بولا جیسے اس کی آنکھ کو ضائع ہوئے برسوں گزر چکے ہوں میں نے کہا جب آنکھ جا ہی چکی ہے تو بیچارے بڑھے کو ہسپتال میں کیوں گھسیٹتے پھرتے ہو وقت بھی ضائع ہوگا اور روپیہ بھی ضائع ہوگا فیقہ بولا بابو جی کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے کھدرے میں بینائی کا بھورا پڑا رہ گیا ہو دیکھئے چولہ بجھ جاتا ہے تو جب بھی دیر تک راک میں ہاتھ نہیں ڈالتے کیا پتہ کوئی چنگاری سلگ رہی ہو میں اس بات سے چونکا آج تک فیقہ نے مجھ سے صرف چارے کی مہنگائی اور آٹے میں ملاوت کے موضوع پر باتیں کی تھی پھر وہ آج سے بولا ذرا سا میرے ساتھ چلے چلیے میرے جسم میں نید ابھی پوری طرح غائب نہیں ہوئی تھی پھر نہانا تھا شیو کرنا تھا چائے پینی تھی میں نے کہا میں تمہیں اپنا کارڈ دیے دیتا ہوں وہ ڈاکٹر جبار کو دکھا دو بڑے یار آدمی ہے فٹے فٹ کام کر دیں گے تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے پھر علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہان کی دولت سمیٹے لیے جا رہا ہو میں نے کارڈ پر لکھ دیا تھا جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے دعائیں دے گا اور مجھے یقین تھا کہ کام ہو جائے گا ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا تھا کہ آنکھ پوری طرح بجھ گئی ہے یا تھوڑی بہت رمک باقی ہے رمک باقی ہے مٹھی برجان باقی ہے میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیقہ دن بھر میرے گھر کے چکر کارتا رہا شام کو مجھے بتایا کہ جبار صاحب بیٹھے تو ہیں پر کوئی اندر نہیں جانے دیتا کہتے ہیں باری سے آؤ اور میری باری آتی ہی نہیں گھٹنا پا جامے میں سے جھاں کر آؤ تو باری کیسے آئے بابو جی گھٹنا پا جامے میں سے عزیز طلبہ یہاں پہ فیقہ نے جو ہے بہت گہری بات کی ہے کہ غربت کی وجہ سے اگر کسی نے کسی کی اترن پہنی ہوئی ہو اور وہ اترن یعنی اترے ہوئے کپڑے اس سے چھوٹے ہوں تو وہ دور ہی سے سب کو پتا جل جاتا ہے کہ اس کے پاس تو کھانے پینے کیلئے کچھ نہیں ہے اس کے پاس پہننے کیلئے بھی کچھ نہیں ہے یہ تو مانگے تانگے پہ گزارہ کرنے والا ہے لہٰذا غریب آدمی ہے اس کی باری کیسے آئے گی فیقہ نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا نہ جانے پہلوان فیقہ کے اندر یہ حساس فیقہ اتنے برسوں سے کہاں چھپا بیٹھا تھا میں نے وعدہ کیا کہ کل ضرور چلوں گا اب تو شام ہو گئی ہے دوسرے دن صویرے ہی مجھے شیخو پورے جانا پڑ گیا رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ آیا تھا اس کے بعد تین دن تک میں نے زیادہ وقت گھر میں گزارا مگر فیقہ نہ آیا چوتھے روز میں نے گلی کے مول پر ایک کوچوان سے فیقہ کے باپ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے اتنے میں فیقہ بھی آ نکلا مجھے ذرا سی ندامت تھی شرمندگی تھی اس لئے جھوٹ بولنا پڑا کیوں فیقہ جگبار صاحب نے کام کر دیا نا وہ بولا مگر بابو جی وہ تو مجھ سے ملے ہی نہیں میں نے فوراں کہا میں نے انہیں فون کر دیا تھا حزیز طلبہ سفارش کا پہلے لیکچر جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے اللہ حافظ